ہیلو فرینڈز، فیلکم تو مائی یوٹیپ چینل ایچ بی ایس ایسٹری اوف یووزن سو سائٹی تو فرینڈز آج ہم جانیں گے سمانتا ایوہ میاں کے لینے والے سماجی کرانک کے اگردوٹ وی آریکشن کے جنگ راج شریف چھترپتی شاہو جی مہاراج کی جیونی کے بارے میں پچھڑوں وی دلیتوں کے مکتی داتا راجہ شاہو جی مہاراج کا جنم کنبی جاتی میں 26 جون 1874 عشوی کو ہوتا ہے ان کے پتا جی کا نام شریمنت جائے سنگھ راو آبا صاحب کھاٹ کے تھا ان کے بچپن کا نام یشونت راو تھا ماتر تین ورش کی عمر میں اپنی ماتا کو کھونے والے یشونت راو کو سترہ مارچ 1884 کو کولابور کی رانی آنندی بائی نے گودھ لے لیا تھا اور انہیں چھترپتی کی اپادی سے ویبوشت کیا سن 1894 میں شاہو جی مہاراج راجہ بنتے ہیں راجہ بننے کے پسچات شاہو جی مہاراج دیکھتے ہیں کہ جاتی واد کے کارن سماج میں ایک ورک بہت زیادہ پس رہا ہے دلیتوں پر ہو رہے اتیارچار کو دیکھ کر شاہو جی مہاراج کو بہت ہی پیڑا ہوئی انہوں نے اسی سمیہ اٹھانا کہ جاتی واد کو ختم کرنا آساماج کے لیے بہت ضروری ہے چھترپتی شاہو جی مہاراج نے دلیتوں اور پچھڑی جاتی کے لوگوں کے لیے ویدیالیا کھولے چھتر آواس بنوائے اس سے انہیں شکشہ کا پرچار پرسار ہوا اور دیرے دیرے سماجیک ستیتی بدلنے لگی پرنتو اچورک کے کچھ لوگوں نے اس کا ویرود کیا وید چھترپتی شاہو جی مہاراج کو اپنا شترو سمجھنے لگے ایک دن ان کے اپنے پروہی تک نے یہ کہہ دیا کہ آپ شدر ہیں اور شدر کو وید کے منطر سننے کا دکار نہیں ہے چھترپتی شاہو جی مہاراج نے اس سارے ویرود کا ٹٹ کر سامنا کیا اور اپنے لکشہ پر آٹیگ رہے اس سمیں بولاپور راجے کے ادھکانس پدوں پر چت پاون پرہمانوں کا گبچہ تھا سن 1894 میں جب شاہو مہاراج نے راجے کی باغڑور سمبالی تھی تو اس سمیں بولاپور کے سامانے پرشاشن میں کل اکیتر پدوں میں سے ساٹھ پر برامان آدھکاری نفت تھے اسی پرکار گلپک کے پانچ سو پدوں میں سے ماتر دس پدوں پر گیر برامان تھے اس ستھیتی کو دیکھ کر شاہو جی مہاراج اچمبیت رہ گئے سن 1902 میں شاہو جی مہاراج انگلینڈ گئے تھے اور انگلینڈ جانے کے پرشاشات انہوں نے وہیں انگلینڈ سے ہی آدیش چاری کر کولاپور کے انترگت شاشن پر شاشن کے پچاس پرتیشت پد پچڑی جاتیوں کے لیے آرکشت کر دیے مہاراج کے اس آدیش سے کولاپور کے برامانوں پر جیسے گاز گر گئی تھی پچاس پرتیشت آرکشن سے اب برامانوں کے پد پیچانوے میں سے ماتر چالیس رہ گئے تھے شاہو جی مہاراج کے اس فینسلے کا برامانوں نے کافی ویروت کیا اس کے پشچات سن 1917 میں انہوں نے اس بلوتداری پرتھا کا آنٹ بھی کیا جس کے تحت ایک اچھوت کو تھوڑی سی جمین دیکھ کر اس کے بدلے میں اس سے اور اس کے پریوار والوں سے پورے گام کے لیے مفت سیوائیں لی جاتی تھی اور اگلے ہی ورش سن 1918 میں انہوں نے قانون بنا کر راجے کی ایک اور پرانی پرتھا وطنداری کا آنٹ گیا پرتھا بھومی صدار لاغو کر مہاروں کو بھون سوامی بننے کا حق دلائے اس آدیس سے مہاروں کی آرثی کولا میں کافی حد تک دور ہو گئی تھی اور اب بات آتی ہے دلیتوں کے ادھار کی اس پل کی بات آتی ہے جس میں دو مہاپورشوں کا ملن ہوتا ہے اور ان کے ملن سے ایک اتحاس بنا جو اتحاس یوگوں یوگوں کر تھے شاہو جی مہاراج نے بابا صاحب جی کے مکھ کو دیکھ کر ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بالک آنے والے سمیے میں اتحاس رچے گا اور شاہو جی مہاراج نے بابا صاحب کو پڑھائی کرنے کے لیے ولایت بیچا اور ان کی سکشہ دکشہ کے لیے انہیں چھاترورتی پردان کی پتیشی کولاپور نریش نے انیس سو بیس میں منمانڈ میں تلیتوں کی وشال سبا میں سگر و گھوشنا کرتے ہوئے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ آم بیٹکر کے روپ میں تمہیں تمہارا مکفی راتا مل گیا مجھے امید ہے وہ تمہاری کولامی کی بیڑیوں کو کارڈ ڈالیں گے انہوں نے دلیتوں کے مکتی داتا کی مہت جبانی پرشنشاہ ہی نہیں کی بلکہ ان کی ادھوری پڑی ویدیشی شکشہ پورا کرنے تتہ دلیت مکتی کے لیے راج نتی کو ہتھیار بنانے میں شربادک مہت وپرونی یوگدان کیا شاہو مہاراج جی نے پندرہ جنوری انیس سو انیس کے اپنے آدیش میں کہا تھا کہ ان کی راجے میں کسی بھی کارلیے اور گام کی پنچائت میں دلیت پچھڑی جاتیوں کے ساتھ سمانتہ کا برداغ ہو یہ سنیشت کیا جائے ان کا سپشت کہنا تھا کہ چھوہ چھوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور چچاتیوں کو دلیت جاتی کے لوگوں کے ساتھ مانویے ویوہار کرنا ہی ہوگا جب تک آدمی کو آدمی نہیں سمجھا جائے گا سماج کا چوترف عبیقاس اسمبو ہے پندرہ اپریل انیس سو بیس کو ناشک میں وہ دو جی ویدیارتی چھترہ واش کی نیو رکھتے ہوئے ساہو جی مہاراج نے کہا تھا کہ جاتی واد کا آنت ضروری ہے دوستو آپ امبیٹکر جی کے ہندو کوڑ بل سے تو پریچت ہیں لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کی گیارہ نومبر انیس سو بیس کو شاہو جی مہاراج نے ہی ہندو کوڑ بل کو پاس کیا تھا شاہو جی مہاراج کے پاس انیک ڈگریان تھی جن میں سے انیس سو دو میں انہوں نے کیمبری جوشی ویدیالیا سے ایل ایل ڈی کی مانت اپادی پراپت ہوئی تھی اور جسے پانے والے پہ پہلے بھار دیا تھے اس کے اترکت شاہو جی مہاراج کے پاس جی سی ایس آئی جی سی بیو ایم آر ای ایس کی اپادیاں بھی تھی دوستوں پچھڑوں اور دڑیتوں کے اپنے اس راجہ کا شاشنکار صرف اٹھائیس ورش ہی رہا ماتر اٹھائیس ورش کی عمر میں چھے مائی انیس سو بائیس کو ان کا دہان دھو گیا لیکن شاہو جی مہاراج نے جو مشاہ جلائی تھی اس کی روشنی آج بھی قائم ہے شاہو جی مہاراج نے اپنے جیون میں دکھوں تکلیفوں کا سامنا کیا اور لگادار سنگرش کرتے رہے دلیت پر پچھڑا سامات شاہو جی مہاراج کے سوپکار کو کبھی نہیں بھولے گا ان کے دوارہ کیے گئے سنگرش کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو دوستو اسی کے ساتھ شاہو جی مہاراج کی یہ جیونی آپ کے سامنے پرستو کی اگر آپ کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جائے بھی جائے سمجھان جائے بھرگن سامن سامنة جائے سابق خوشو چینل کو سر